بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حاجی کی موضوع بیان کرنا جو کہو بھی میں سوالہ کوئی میں تیاری نہیں کرنی جو تھوڑا دل کھرے الحمدللہ آواز تھوڑا بری کرتے ہیں الحمدللہ وسلام علی عبادی اللہ اشتفا اللہ 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 محمد وعلا آل محمد اللہ اللہ وَعْلُمْ حُقْدَةً مِنْ لِسَانِ ہی افْقَ الْقَوْلِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَادِ الرَّحِيمِ يَا أَيْنَا سُتَّكُ رَبَّكُمْ وَخْشَهُ يَوْمَا لَا لَا يَجْنِي وَالِدٌ أَوَّلَدِي وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَعْزٍ عَوْلِدٍ شَيْءٍ إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ هَكَّ فَلَا تَغُرْنَّكُمُ الْحَيَاتُ وَلَا يَجْنِي وَلَا يَجْنَكُمْ بِاللَّهِ اَجْنِي وَالِلْغَرُونَ حضرات خالقِ کائنات عَوْبِدُ الْجَلَالِ اَحْكَمُ الْحَاكِبِينِ حمد و سلام جو میرا پانا داتا حاجت روا الا مشکل کشا دستگیر ہے جس نے زمین بنائی آسمان بنائے سورج بنایا چاد بنایا رات بنائی دن بنایا ستارے چمکائے پہاڑ لگائے تریہا چلائے ہوا پیدا کی تھی جو اللہ بڑی شان والے اُدھِ نام بڑی عصبت والے تھے اللہ تعالیٰ نے بے شماغ نام نے اُدھِ بے شماغ نامہ بچوں نانوے ایسے نام نے اگر بندہ انہوں یاد کر لے اللہ اس نے جنت دا داخلہ عطا فرما دے لے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے گفتبود آغاز اللہ دے پیارے پیارے نامان اللہ جنہوں اللہ نے پیارے جنہا پیارے انہا اچھی بول کے کہو اللہ اللہ پیار دے ود تو ود دے ماشاءاللہ سارے ایک وڑی پھر کہو اللہ اللہ کون اللہ اللہ اللتیف، الخبیب، الحلیب، العظیب، الرفور، الشکور، العالی، الكبیب، الحفیق، البقید، الحسیب، الجلیب، الكریب، الرقیب، المجیب، الواسط، الهکیب، الودود، البجیب، الباعث، الشہید، الحق، الوکیب، القبید، البتیب، الولی، الہمید، المحسی، المبتی، المعید، المهی، المبید، الحیب، القیوم، الباجد، الباجد، الواجد، الاغد، السمد، القادر، مکتلل المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الماتب المتعاب المتقب المتقب العفو الرؤوف مالک الملد الجلال والإقرام المقصب الجامع الغریل المغني الماضع اللہ النافع اللور الهادی البنی الباقی البارس الرشید درود السلام پغمبر زمان آقائد و جہاں سرور کون و مکان صاحب قرآن حامل فقہ جناب محمد و رسول اللہ جنہ سرکار مل پیارے کو نہ اچھا بھول جناب محمد و رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی حضراء کافی لمبا اور غرام ہو گئے میں نہیں چاہتا کہ میں اس مقام تھے پروں زیادہ دیر بٹھاوا تھکاوا اور جگاوا اور لمبا بات شناوا بلکہ بہچانا کہ نہائے مقتصر مختبور کرا اس واسطے مجھے تشریف رکھو کہ نے یاد آرہے ہیں پچانوے یا چھانوے نباتیں اللہ میں نے یاد ہے مولانا مولانا ولی کامل عابل و حبل حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حضرت مولانا وآکر واللہ اُنہا بذرگان و حصیت والی زندی عطا فردہ اللہ و حصیت کاملہ عطا فردہ جنہیں اُنہا باپی بار دے اللہ شیفات عطا فردہ جو فرد ہو گئے نے اللہ مدیم ترجال قدر فردہ آمین بے اُنہا باپی بار دے اُنہا باپی بار دے گئے سے سیدر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قصطف پرانوان صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کریم نے اور پرانوان کی تصید دوبار شاید ہمیں دکھنوے اور ایک بڑے عرصے بعد پیدا مطلب ہے تو سیدر جانوے کتے دوزار گئی کی حلید پیدا مصطفی بھی ہو دوبارہ ساڑی واری کوئی نہیں ہوگی کوئی نہیں ہوگی لمبے لمبے فاصلے پا دے ہو نا کون پنجی ویس پنجی سال پتریں جینے ہیں کہ مردنا ایک تھوٹھنا بھی ایک نہیں ہوتھو اور کنے ویکھے پنجی سال بارہ اللہ نے دوبارہ گلے گاہد کرائیے اللہ تھاڑی محبت قبول فرمائے میرے تو پہلے مولانا کاری اتاولہ صاحب پڑکتی ماشاءاللہ اللہ نے شکر ہے کہ تنہ دوبارہ مولانا حنیف ہی مل گئے بہت اچھی گفتگو فرمائے صاحب ماں باب دی عظمت بیان کر رہے صاحب نہیں ٹھیک ہے لیکن میں تو جو سنائے ہو ماں باب عظمت آخرت ہے ماں باب دی عظمت آخرت تنو سنارے صاحب بھئی یہ دے اندر کوئی شک نہیں ماں دی دعا میں جرہا اپنے بڑی پاور رکھی ہے ایک ویتر اگل سنا ہوا امام بخاری نام سنے ہے نا بخاری بخاری ماں نے جمعہ بخاری مگر بھی ماں دیا دعا ماں سنو بخاری پتا ہے کونے جنہوں نے نبی پاک دیا چھے لاکھ حدیثہ زبانی یاد سنو خود کہنے دنے اپنے واسطے خود اپنے بارے خرد تُس صحیحہ من سکتی مئت الف حدیث کہ او چھے لاکھ حدیثہ جو میں نے زبانی یاد نے نا انہوں نے تخریج کر کے میں ایک کتاب جدہ نام سنی مخاری وہ لکھی یہ جو مشتمل ہے ست ازار پانچ سو تریٹ اہا بھی سوتے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپر جنہ دی بنائی چلی گئی ماں نے دعا کی تھی اللہ نے دوبارہ بنائی لنا دیتی اور اللہ نے محدث زمان بلکہ امام المحدثی بنا دیتا ایسی کتاب لکھ گئے ساری دنیا ایک کینتے مجبور ہو گئی اسحفل کتب بعد کتاب اللہ لوگو قرآن تبا اگر کائنات دے اندر اگر اعلیٰ ترین افضل ترین صحیح ترین کتاب ہے تو محمد بن اسماعیل صحیح بخاری ہے انہوں نے ایک باب کیم کی تے کتاب العدب اندر انہوں نے باب بنے اللہ سن کے حیران ہوگی باب اجابت باب اجابت باب اجابت دعائی من بر روالی سبحانہ کیا کمال کر دیتی امام بخاری نے دلکلی باب اجابت دعائی من بر روالی دین اس شخص دی دعا دی قبولیت دا بیان جیڑا اپنے ماں باب دا فرما بردار ہے یعنی جیڑا اپنے ماں باب دا فرما بردار ہے اللہ اس بندے دی دوار رابط نہیں کر دے یہ باب بن کے نا اوہ لمبی عدیث لے آئے نے راوی حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ و نمہ اوہ تین بندے جیڑے غارچ گئے انہوں نے او بی سی انہوں نے کیا یا اللہ میں یاد ہے تو جاننے یا اللہ تو بالکل جاننے یا اللہ تو خوب جاننے کہ میں اپنے ماں باب دا بڑا فرما بردار سام میں بکریہ چراندہ سام ایک دفعہ میں نے لیٹ ہو گئی دیر ہو گئی تو میں رات نو آیا تو ماں باب ستے رہے تو میرے بچے جھاگ رہے یا اللہ میں دود دا پیالہ پھڑ کے ماں باب ماب دے سرانے کھڑا ہو گیا رب باب نہ انہ نو جگایا نہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں دودھ پیلایا او میرے قدمہ اگر بلک بلک کس ہوں گے یا اللہ میں ساری رات پیالہ پکڑ کے ماں بیا دے سرانے گزار دیتی اگر میرائے عمل دے نو قبولے اس بہت بڑی مشکل کسا نجات آتا فرما اللہ نے عارت موگو پتر ہڈانی تا عبادی ادوامل ایک حدیث سننی میں مان جا دیا مخارید الفاظ اللہ تعیید کر دی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا من سرر 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 سرور فہو سرور بسر سرور سرور فذاک بسرور گرامر پڑھے اگر لم یسر لم یسر لم یسر لم یسر لم یسر لم یسر بیٹھتے ہوں دے مولا نی مانو سبق سنا دا اللہ دی قسمی اونا منو بار بار اٹھ کے تھاپیاں دینی انسان اونا نو پتہ علم دی قدر کی لائے سرر لا یسر لا یسر لا یسر سر 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 لیسر لیسر سر لیسر 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 ونہ یعن لا تسر 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 لا یسر 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 الظرف مر مسر 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 و مسیر ملعلا سبہان اللہ سبہان اللہ اللہ اکبر من سر بات لمیہ ریسی ایمدلہ فی عمره وَأَن يُبَارَكَ لَهُ اِكْ رُوَیَتَ چُوَأَن يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ فَلِيَسِ الْعَحِمَةِ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم رمائے جنویں گلچنگی لگ دیئے وہ دی عمر لمبی ہو جائے وہ دا مال بند جائے تانویں گلچنگی لگ دیئے عمر بھی بڑھ جائے مال بھی مال بھی زیادہ ہو جائے رزق بھی بڑھ جائے عمر بھی لگ بھی ہو جائے وہ دو کام کرے فَلِيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَالِيَسِ الْرَحِمَةِ قائنات کے امام نے فرمایا ایک تو صلح رحمی کرے اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ نرکی کرے اللہ اس کی عمر بھی لگ بھی کر دے گے اللہ اس کے مال اور رزق میں برکتیں بھی فرما دے گے لو جی توجہ کیجئے جو آیت ہے کریمہ میں اس وقت بڑی ہے آو میں ترجمہ گھراتے گل مکاما ربے کمینات قائناتے لو انوارڈر دے رہنے فرمایا اے لوگو اے لوگو سورہ لکمان رکو نمبر چار ایت نمبر تین اللہ فرما دے رہنے اے لوگو برکلو ڈر دے رہو میں کوڑا ربا اور اے لوگو ایسے دن دی فکر بھی کر لو واقشو یا اومن ڈر جاؤ ایسے دن کھولو لا یجزی والے دن او والدی جیس دن اندر کوئی کسی دے کچھ کم نہیں آئے گا بابا بابا اپنی اولادیں کب نہیں آئے گا لا یجزی بابا اپنی اولادیں کچھ کم نہیں آئے گا وَلَا مَوْلُودُ بابا اپنی اولادیں کب نہیں آئے گا رضی اللہ اوالانہ میریاں بیٹیاں بھی آئیانے میریاں بینا بھی تشریف لے آئیانے تیر میریاں ماما بھی تشریف لے آئیانے کون ہے اے شاہ پیغمبر دی زوجہ اے شاہ کون ہے اے شاہ شدیقہ اے شاہ کون ہے اے شاہ سیدہ اے شاہ کون ہے اے شاہ طیبہ اے شاہ کون ہے اے شاہ طاہرہ اے شاہ کون ہے اے شاہ مطاہرہ اے شاہ کون ہے اے شاہ زاکیہ اے شاہ کون ہے اے شاہ مزکیہ اے شاہ کون ہے اے شاہ عالمہ اے شاہ کون ہے اے شاہ فادلہ اے شاہ کون ہے ایشا خطیبہ ایشا کون ہے ایشا حدیبہ ایشا کون ہے ایشا پیغمبر دی خو میرا ایشا کون ہے ایشا نبی دی سوجہ ایشا کون ہے ایشا جلستان رشانتی دلیبہ ایشا و کون ہے ایشا آمینہ دلال دی دو ہزار دو سو دس حدیث دی راویہ ایشا رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا سننا چاہ دے ہو کہ سونا چاہ دے ہو وانا ایشا مہد فرساری رہا تھا جی تو انہوں سنانے کیونکہ آج دی آخری تقریر آئی تھے یہ میری آج تو انہوں سنے آپ پیڑ پانے پتہ لگے کہ میں پندیس سال لوگ کے بھئی بھئے وانا ایشا رضی اللہ تعالیٰ نا قانت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکن یو شرن ناس یوم القیامت فاتر اور آتم غرلر فکلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار جالو نساو جمعیان یعذر بعضہم الہ بازل فکال یا ایشتو فکال یا ایشتو فکال یا ایشتو ار جالو نساو جمعیان ار جالو نساو جمعیان ار جالو نساو جمعیان ار جالو نساو جمعیان آؤ خرمہ دینے کہ آمدہ دن ہوئے گا باشردہ میدان ہوئے گا اللہ دا درمان ہوئے گا تے لوگ باشردہ میدان اندر اس آلوے پیشتے جانگے او فاتن او سارے دن سارے پیرونی نگے اڑھے ہافی دی جمع انفا او راہ تک آری دی جمع پیروں بھی نگے اڑھے گلوں بھی نگے آڑھے غرلن بے خطن اللہ دے درمار میں پیشتے جانگے اب بہیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ وعدہ فرمان دیا نے سوڑے نبیہ اللہ دیا رسول اللہ رب دیا حبیمہ قیامت دے در اللہ دے در بار معاشر دے میدان اندر عورتہ بھی نگیا پیش اڑ گیا مرد بھی نگے پیش اڑ گئے سوڑے نبیہ عورتہ بردہ ولوے کھڑ گیا مرد عورتہ ولوے تک کر گئے آمینہ دے لال فرمان دینے اے صدیق دیئے تھی یہ صدیقہ اے نبی دیئے بیویے ہمینہ نہیں میری اے شاہ کیسی آگل کرنی ہے ہونگیتے ساری ننگیں لیکن العمر اشد دو من ایم دورا بعضہم الاباد پیاریے آئے شاہ اوہ دنے نا سخت ہوئے گا کوئی مرد کسی عورت وال نہیں بے کہہ گا کوئی عورت کسی فرد وال نہیں نظر کر سکے اے صدیقہ مصرف بخاری نے روحہ کی تے دے رہتے تھو اڈے راکا جناب محمد جناب محمد عبداللہ من مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ان اولن ناسبی یوں ملک یارمت اکسارہم علیہ سلاتا آگیاں فرما دینے دنیا اندر میرے تے کسرتنا دور پڑن والے قیامت در جنت تے محمد گوانڈی مانگے نبی دے گوانڈی اوچی درور پڑھو محمد اللہ تنو مصطفیٰ دا گوان نصیب فرما ہے تے اللہ جنت تنو اپنا دیدار نصیب فرما ہے آمین دلال جناب محمد ترا بول دے جایا دے ایک مرتبہ درور پڑھو گے اللہ دس گناہ پاپ کر دیں گے ایک مرتبہ درور پڑھو گے اللہ دس نیکیاں لکھ دیں گے ایک مرتبہ درور پڑھو گے اللہ جنت تر جی بول فرما دیں گے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن پجا ہزار سال دا دن ہوئے گا اے سورج جناب سڑ تُو نو کروڑ تی تری لکھ میل دور ہے پاک پیغمبر فرما دینے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن جو میل دے فاصلے تے آ جائے گا اللہ دالتی کرسی تے بیٹھے ہونگے تے رب بڑے خسے بے چونگے اللہ بڑے گیدو خدو بے چونگے نہ پہلو قدیے میں خسے بے چاہے لے نہ باغے چانے ساری کائنات ننگی برہنہ اللہ دے دربار اندر پیز ہو رہی ہے سب تو پہلے اگر کسے نو لباس پہلایا جائے گا اوہ جناب ابراہیم اسلام تو اسلام تو پہلایا جائے گا پھر میرے مصطفیٰ اسلام تو اسلام لو پھر درجہ بہ درجہ لوگانوں لباس پہلایا جائے گا اللہ اللہ زمین تابتی بڑھ گئی ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں سورج بلکل قریب آ گیا ہے دریاؤں سودر اندر اگر لگ گئی آنے پہاڑ اپنیاں جگہ تو ہٹا دیتے گئے ہیں اڑا دیتے گئے ہیں اللہ اللہ اوہ میرے دوستہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کابو ہو گئی ہے جہنم نے ستر ہزار فرشتیاں نے پکڑے ہوئے ہیں جہنم نے ستر ہزار لگا مانے ستر ہزار لگا مانے ستر ستر ہزار فرشتے ہو گئے اللہ میری توبہ انہ نے جہنم نو جگڑے ہوئے ہیں انہ نے جہنم نو پکڑے ہوئے ہیں یعنی چار عرف تینڈوے کروڑ فرشتیاں نے جہنم نو پکڑے ہوئے ہیں لیکن جہنم پھر بھی کابو بے کابو ہو رہی ہے یہ میں لگے گا کہ جمیں ہڑے جہنم اللہ دے اللہ دے بدنیا والے انہوں کھا جائے گی یہ میں محسوس ہوئے گا کہ جہنم انہیں جہان والے انہوں کھا جائے گی لوگ انہوں لکمہ بنا جائے گی اللہ دا قرآن میں بیان کر دے فرمایا تقاد و تبعیت منہ لوگا یہ دے کولا مغا علق یفی فوجن سآلہم خضانتوں علم یعطے کم نبی اللہ اللہ قرآن دے محبت نصیب فرمائے آمان دے مطابق لوگانو پسینہ چڑے ہے کسے نو گٹیا تک پسین ہے کسے نو گوڑیا تک پسین ہے کسے نو لگ تک پسین ہے کوئی گردن تک پسینے اندر ڈبیا ہوئے کوئی نصیبہ دا ماریا بختہ دا ہاریا کسمتہ سڑیا پسینے اندر ڈبیا ہوئے گا پاک پیغمبر فرما دے نے قیامت دے نہ سایا ہوئے گا نہ پانی ہوئے گا سایا ہوئے گا رب دل جلال دے ارزدہ ہوئے گا پانی ہوئے گا تیامنا دلال محمد دیولے موسندہ ہوئے گا سلاللہ دعا کرو اللہ کٹ گٹ پیالا پیالا سب نو نصیب فرمائے حدیث سننیے آدھرہ سن سئی مسلم دے حدیث وَاَن نَبِي حُرَیْرَ تَرْضِيَ اللَّهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِمْ کَدھی سُنَا دے زَنَّمْ وَلْنَا نَيْبِ تَنُو حدیثات ایس ممبر تے بے کہ سُنَا دے زَنَّمْ دعا کرو اللہ انہو دوبارہ سیت عطا فرمائے اے اوئی حسیب انہ کلو پڑھ کئی تو انہو سنانے اللہ دے فضل و کرم نال انہ کلو سن کے وَاَن نَبِي حُرَیْرَ تَرْضِيَ اللَّهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَنَّ اللَّهُ وَلْنَا نَيْبِ وَسَلَّمَا صَبَاتٌ يُزِلُّهُمُ اللَّهُمْ فِي ذِلِّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّهِ لَا ذِلُّهُ اِبَامٌ عَاطِلًا وَشَحَادٌ نَشَافِ عِبَادَتِ اللَّهُ وَرَجُلُ الْكَلْبُهُ مُحَلَّكٌ بِالْمَسْجَدِ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَادَ قَائِنًا وَرَجُلَانِ اِخْتَحَابًا فِي اللَّهُ اجْتَمَعْ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا وَرَجُلُ تَسْتَكَ بِصَدْقَةٍ فَأَقْفَادَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ سِبَالُهُ بَاطٌ فِي قُعْ يَمِينُهُ وَرَجُلُ دَعْتُهُ عِمْرَاتٌ لَا تُوَسَبِرْ وَجَمَالِهُ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ آمِنَ دِلَال جَنَابِ مُحَمَّد تھک جن ہی گئے ہو جڑ جڑے تھکے نے اچھی درود پڑو ٹھیک ہے سوڑیں ہم انہوں لگ گئے ہے پتا تھک گئے ہو نا جڑ جڑے نئی تھکے درود پاک پڑو جنابِ محمد یہ دا مطلب ہے نا تھکن والے بندے موتے پیٹھے نے تجڑے میرے ورگے تھکے نے اوہی پیٹھے نے آمِنَ دِلَال جنابِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمدہ دین کوئی سایا نہیں ہوئے گا اللہ دے اردہ سایا ہوئے گا ساتھ کی سوڑے بندے نے جنانو اللہ اپنے اردہ سایا تھا لے جا آتا فرما دیں گے کنے کی سمدے بندے نمبر ایک امامن آدلن انصاف کرن والا امام تے نمبر دو ہوا شعبن نا شعبین عبادت اللہ اوہ نوجوان جنہی ساری جوانی اللہ دے عبادت در گزر گئی تے نمبر تین ور رجل ذکر اللہ ایگر اللہ کلا بے کلا لا دا sudi کر کدائی نا لے رh companies نالی اللہ دا ذکر کردھا ہے اے بولو نالی رندا ہے نالی اللہ دا ذکر کردھا ہے تے اگلا وارا جلون میں بلکل مختصر کر رہا ہوں وارا جلون کل وہ مولکم بل مسجد ہے اوہ پندہ جدا دل کار اندر نہیں لگ دا اپنے مکال اندر نہیں لگ دا اپنی بی بی بچے اندر نہیں لگ دا ٹی وی تے نہیں لگ دا تیرے اندر نہیں لگ دا اوہ سبھاگا والدہ دل لگ دا ہے تیرا مجھے گھر مسجد چھ لگ دا ہے کتے لگ دا ہے مسجدہ جنتے باغنے ایک اوہ سبحان اللہ مسجدہ بولو مسجدہ جنتے باغنے تے میاں اللہ دا قرآن مسجدہ اندر بے کے پڑھنا ہے دعا کر اللہ قرآن پڑھن دی توفیق اتا فرمائے مسجدہ کینے جنتے جنتے باغ تے اللہ دا ذکر بے وے تا رو خوا دے ہاں بے وے کھانے نے اللہ اکبر خوا دے ہاں پھر بے وے بڑے کسمتہ لے ہو ہاں بڑے پاگا لے ہو آو خدرہ کر لو مومی تھا سبحان اللہ آج میرا دل کر دے میں تو میں قرآن سناوا تے کو تو سناوا دی تو تسی کہو ایس تا آج دے پچھے بھی مادیاں دعاوانے آج حدیث کو پڑھنگا جو تسی کہو گے قرآن دی ایت رکھو کو پڑھنگا جو تسی کہو گے کہو الحمدللہ آج دے پچھے بھی مادیاں دعاوانے اید اڑاک پر حسد بلکل نکمہ بے کار تیرے سامنے بیٹھے اللہ نے قرآن حدیثنا ایدہ سینہ روشن کر دیتا ہے مسجدہ بولیئے مسجدہ جنت دے باغ تے اللہ دا ذکر اللہ دا قرآن جنت دے سڑا دیا قرآن کھلا دیا میوے ورطا دیا تو اڈے اندر سارے انو چکھا دیا کھلا دیا قرآن سڑا دیا تے تو انو چگا دیا کس کس کے اور ستیا انو اٹھا دیا اور ہلا دیا آہا سڑی ہے ذرا قرآن فرمایا بسمی اللہ الرحمن الرحیم نہیں بول دے پہ الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه دیانان الشمس والقبر بحسبا والمدن والشجر يسجدان والسماء ارفعها ووضع المیذان ان لا تقرم في المیذان وارقیم الوثن بالقسط ولا تخسر المیذان والارض وضعها للحبان فی ها فاكهة لرخذات الأثمان والعبد العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكربا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی بھی شان دا جنو جنو قرآن پہ آرے نبی باتی عظمت ناطمل پہ آرے میرے نبی بھی شان دا زلفادی قسم خدا آپ کھاوے زلفادی قسم خدا آپ کھاوے جنو قسم خدا آپ کھاوے قسم خدا آپ کھاوے جنو حیثم خدا آپ کھاوے مونوں سے بھئی مانگ دا آجدار ایک افرود ندا آجدار ایک افرود ندا ایک ایر 감�ی ندا ایک ایر کو کٹ کرو ندا توجہ میں ندا نہ رہا ایک بڑی جذبات رکھنا میں نام میرے موضوع تیرے ہیں تو ایک کو کٹ کرو تاکہ سمجھ جائے میں نوں ہی سمجھ جائے تو انوں ہی سمجھ جائے اور میں نوں ایسے کونی ہے تو ہمی شید آگئی ہو نہیں آئیے کونی آئیے نا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے میرا زیان ہو جائے یہ نو بری زیان بھی سکرے میرا بھی ہوئی جانا ہے انشاءاللہ تو آپ نے خیر مانگے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر پانچ ورج علم ورج علم ذکر اللہ خالے ان ففادہ دائینا او اللہ دا بندہ جیڑا خلوت اندر تنہائی اندر اللہ دا ذکر کردائے ڈالے روندائے ڈالے رب دا ذکر کردائے اگے فرمایا ورج علم تصدقہ بے صدقت او پاگاں والا جیڑا اے نا چھپا کے صدقہ دیندائے حسن والی اے جمال والی اے مال والی اے اُنچے خاندان والی اے اللہ دے بندے نکوے اوہ اللہ دے بندہ مرن البراہی کار مرن البراہی کار نکوے لہنچے خاندان والی اے مرن البراہی کار میں گناہ نہیں کرنا مرے دل اندر میرے اللہ دا خوف میں بڑا مختصر لمبا چوڑا نہیں تفصیل وال نہیں تنہو لے کے گیا مختصر حدیث دا ترجمہ کیتا سرکار فرما دے میں اے اوپا گاں والے نے جنہاں والاپلی عرض سائے تھا لے جنہاں تا فرماں گے سائے ہوئے گا رب زلجلال دے عرض دا ہوئے گا پانی ہوئے گا آمین دلال محمد دے عرض کو سردہ ہوئے گا آقا فرما دے میرے حوضہ پانی دو دلالوں زیادہ چٹا ہے شید دلالوں زیادہ مٹھا ہے برف دلالوں زیادہ ٹھنڈے کسٹوری دلالوں زیادہ خوش بودار ہے میرے حوضہ آب خورے آسمان دے ستاریں دی ترے چنک دے ہوں گے پانی پیغمبر فرما دےنا ہے قرآن سنتے دل کرتے ہیں آدھرہ قرآن دی بہار لائیے آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد دا دن نے اللہ دا دربار ہے ہائے معاشر دا میدان ہے لوگ پریشان پریشان مرے مرے کوئی شفارش نہیں کرے گا شفاق کرے گا تیام دلال کرے گا سل اللہ کیوں جی آبے کو سر پلائے گا تو کون شفاق کرے گا تو کون تیرے لئے دعا کرے گا تو کون آدم جواب دے دیں گے نو جواب دے دیں گے خلیل اللہ جواب دے دیں گے اسماعیل زبی اللہ جواب دے دیں گے موسیٰ کریم اللہ جواب دے دیں گے عیسیٰ روح اللہ جواب دے دیں گے پر پھول نگر والے آن سارے اکنوں جواب لے کے تِع آمِنَ دِلَان مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ قُلَاجَ سَلَّ اللَّهُ آقا فرما دنے میں مقامِ محمود تے جاؤں گا اللہ مصطفیٰ نو مقامِ محمود عطا فرمائے میرے پیر دنائے محمد رب نے جیڑا مقام دینے اوہ ہے محمود خدا کینہ ہے محمد باب تفعیل کے اسم مفعول کسیغا اور محمود حمیدہ یحمد کے اسم مفعول کسیغا یعنی حمیدہ یحمد تحمیدا فہو محمد وحمیدہ یحمد تحمیدا فضاکا محمد اور ادھر حمیدہ یحمد حمدا فہو حامد وحمیدہ یحمد حمدا فضاکا محمود مقام دا نام کی ہے مقامِ دعا کر اللہ مصطفیٰ نو عطا فرمائے آدھر میں تنو قرآن سناوا کہ تیرا دل اٹھار جائے تیرا ایمان تعدہ ہو جائے تو باغ باغ ہو جائے شنیدہ اللہ دا قرآن فرمائے وَمِنَ الْمَئِلِ فَتَوَتْ جَدْ بِهِ نَا فِي لَتَكَ عَسَوْهَ یا اللہ قرآن ساڑے لوں لوں ویچ اتار دے یا اللہ قرآن ساڑے آنگ آنگ ویچ اتار دے لو سنیے دراغ آقیمی صدا تبیدون راقی شمسی الہر وصف اللیل وقر آنگ فجری ایمان لقر آنگ فجری که ناما حودا محمد یا اللہ جڑا اچھی درود پڑھو نوہ جڑا آتی سرکار بھی زیارت کرا دے نبیانے جواب دے دینے شفاق کرنیے تیامنا دل آلوے کرنیے کہہ دو صلی اللہ کیا مدرگنے شفاق کرنیے بابا جی آگے میں محمد نو چھڑیا تھاگ دے نہیں کہے ہو گوزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا بے محمد نو چھڑیا اگے کیے صلی اللہ علیہ وسلم گوزارا جیدہ ہو جانے ہونا بولے جیدہ نہیں ہونا میرے ورگیدہ نہیں ہونا اوہ درہ درور بولے محمد نو چھڑیا گوزارا مسجر گون جائے محمد نو چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم و پھول گروہ لیا محمد نو چھڑیا گوزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا بولانا نیم صاحب دیا تکریرہ سنوالیا بولانا نیم صاحب دے پیان سنوالیا بولانا نیم صاحب دے خطاب سنوالیا بولانا نیم صاحب دے پیچھے جمعے پڑنوالیا آج سہارا نہیں ہونا توڑی نو چڑ دے لیسوڑی نو چڑ دے زمن دن ساری پسوڑی نو چڑ دے زمن دن ساری پسوڑی نو چڑ دے پرrahدی جھڑیا گوزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اے معاشر دے دن جدو معاشر دے دن جدو توپنے ستوں کوئی پیر تیرا نگری نہیں آنا معاشر دے دن جدو حافظ صاحب کاری صاحب معاشر دے دن جدو بلکلیم صاحب میرے شیخ صاحب معاشر دے دن جدو توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نگری نہیں آنا دربان جنت میں کنڈانی لانا اے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا سارے بولو محمد نو چھجیا یا اللہ انہ سفارہ دے نہیں ہونا یا اللہ تیرے مصطفیٰ تو بغیر سڑا گزارا کوئی نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماد نے میں مقام محمود تے جاوہ گا تیرہ بگ سیدے پھیڑا جاوہ گا یہ تیرے یاد آگے سیدہ تاولہ بخاری رحمت اللہ علیہ وجد چاکیان دیو دیسان سوڑیا جدو میں تیری آزم تاوے نا جدو میں تیری آوچیا شاناوے نا جدو چاننا لو سوڑا میں تیرا مکڑاوے نا جدو میں تیری آدلفاوے نا تیرے چمکیلے دندانوے نا سوڑیا میرا دل کردے میں تیروں سجدہ کر لاؤا میرا دل کردے میں تیروں سجدہ کر لاؤا لیکن سوڑیا میں جدو میں نا کہ بدر دی گرم زمین تے سر راکے ای ڈی ازمت تے شان والا محمد بھی سر راکے اعلان کردے تے پھر میں کہنا او اتا اللہ انہوں سجدہ نہ کر بلکہ انہوں سجدہ کر جنہوں محمد بھی سجدہ کر دا ہے سلاللہ آقا فرما دینے میں مقام ماموتیں جاؤں آگا رہب کے سجدے پہ جاؤں آگا لبیاں لبیاں دعا 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 اوہ بیٹیوں بیٹیوں نبی پاک تو اڈے لئی دعا کرنگے اوہ حصے کھانو والے ہو لوگاں دے حق کھا جانو والے ہو سرکار میں تو اڈے لئی دعا ہواں گرنیاں نے حق نہ کھایا کرو بیٹیاں دے حق نہ دبایا کرو پہ بہنا دے حق نہ کھایا کرو اے ماں جمی جے پیو مرندے باگ باگ دی نگری ویچ آ جائے تے بیبیاں پیچھے لگ کے انہوں دھکے دے کے گھروں باہر نہ کھڑیا کرو بیٹیاں دے حق نہ دبایا کرو آہ دے رے اوہ نا سا نو پیسے دیتے نے لئے انہ پترہ دے نو پیسے دیتے نے انہ ظالمہ مرند تبا تیری کبرتے جا کے بھی دعا کوئی نہیں کرو انہ کو نو پیسے لے نہیں اجیڑے دکھتیاں نو ماپیاں دے ہو دے نے اوہ پترہ نو نہیں کیوں تھی جیڑے دکھ بیٹی آنو ہندے نے بولو بیٹے آنو بیٹیاں دے اسے نہ کھایا کر نبی پاک نے بیٹی دی بڑی عظمت بے آنو فرمائیے آبین دلال جناب محمد گالبیری مکلگی دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین حتا تبلغا جا ایہ ملک کی آمت جنہ دو بچیاں پا لیا انہا نو جوان کی تا انہا نو پڑھایا انہا نو جناب انہا تھی تربیتہ کی تیا انہا نو ویادی تا انہا تے ظلم نہ کی تا انہا تے زیادیاں نہ کی تیا انہا دے حق نہ دبائے بیٹیاں دے اسے نہ کھائے پاک اغمبر فرما دینے جا یوم القیامت انہا ہوا ہاں قضا فل جنہ اس عدیس دے انس بن مالک راوی نے رضی اللہ عنہ قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ رب دی جنہ دے جو محمد دا گوانٹی ہوئے گا آخری کہ اللہ آخری کہہ دو صلی اللہ عنہ میں پہلے بھی دعا کی تے اور اسے دعا مگنا یا اللہ جڑے اچھی درود پڑھن تے سارے پڑھن انہا سارے انہوں عجراتی مصطفیٰ دا دیدار کنا دے محمد پھر کو محمد ہے نام محمد سے آیا شان محمد یہ نہیں تھا کدھرہ کونہ سبحان اللہ کہ دا مطلب ہے اور دو ٹائیکنٹ ہے لاغمہ پھر پھر ٹھیک ہو ہے نام محمد سے آیا شان محمد اے نام محمد سے آیا شان محمد جو شان محمد ہے وہ شان محمد شان محمد ہے شان محمد شان محمد ہے غلامان محمد سللالیہ صلی اللہ ہوتا ہے آیا ہوتا ہے ہوتا hypothetical ہوتا ہے ورفانہ لکا ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد حسنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو چار یار بڑا اسرار کر رہے ہیں سن سوید اگر افران کرتے ہیں سن کہ نبی پاک دا سلسلہ نصب ضرور سنانے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللہ بیان در نبی پاک دا سلسلہ نصب بیان کیتے ہیں جنابِ آدم جنابِ ادنام تک پچھایا کیتے ہیں تک پچھایا اور اس تو بات دوسرے بورخین سنئیے درہ میرے آقا دا نامِ نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین بین اگے بین ٹھیک ہے اگے بین حاشم اگے بین آہ ٹھیک ہے کٹ دے جانے لگے بین بس چلو جی نہیں نہیں یہ بہت یہ بہت جنہیں مولانا حنیف صاحب پیچھے جنہیں پڑے ہونا خدا دی قسمیں اکبر اثر ہزارہ ہون تے ایک مولی حنیف نہیں دے پڑے یہ بڑے خوش رسیب نے میرے عقد نامِ ناوی ہے محمد صلی اللہ آئی سپیکر کر افلا تونی لا چھڑے آجے اللہ دی قسمیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المنا بن قسی بن قولاب بن مرہ بن قعد بن لعائی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کرانہ بن خدائمہ بن مدرکہ بن علیار بن مذر بن نظام بن معد بن ادنام بن عب بن حمیسل بن سلامہ بن عو بن جو بن کموار بن عبی بن عوام بن ناشد بن ہدا بن بلدار بن یدلاء بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماغی بن عید بن عبقر بن عبید بن عددعاء بن حمدان بن سنبر بن یسرمی بن یحزن بن یلہن بن عروا بن عید بن زیشان بن عیسل بن افنار بن ایہان بن مکسف بن ناہم بن زارے بن سمی بن مزید بن عوضہ بن ایران بن کیدار بن اسمائیل بن عبراہیل بن آغر بن ناہور بن سارور بن راؤ بن فالق بن آغر بن شالق بن عرفق بن شاہ بن ناہور بن نامت بن متوشل بن ادریخ بن یارو بن محلائی بن کینا بن آنوشہ بن شیس بن آدم علیہ السلام آخری کا اللہ کر رہے ہیں آقا فرمادنے میں مقام ماموت جاؤں گا اللہ کے دعا کران گا اللہ فرمادنے عرفہ راز قیام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے میرے پیارے وزوا دے چیرے والے واللہ لینہ دروفہ والے نشرا دے سینے والے واللہ سر دے زمان والے ایوہ المدزم مل دی کمبلی والے ایوہ المدسر دی چادر والے یاسین دے دندان والے بائینتی کونی لوادی زبان والے عرفہ راز قیام محمد پیارے سر چکلے سلی اللہ علیہ وسلم کول تو سنا سوڑے میرے اللہ ڈلیا تو کہی جا میں تیرا رب سنی جا ہوا گا کول تو سنا سوڑے تو کہی جا میں سنی جا ہوا گا سال تو تا سوڑے اے پریشان میں اے بے قرار میں اے پکے نے اے پیاسے نے رب بہ دے کی دے میں اب آدھ آئے گی آخریت سن لو اللہ فرماؤں گے انہ آتاینا کل کو سر ایک باری پھر گوڑ سبحان اللہ درہ میرے نال اور قرآن پڑھو انہ آتاینا اہو رال کھے جند دے پھل کھا لئے مل کھے جند دے میوے کھا لئے انہاں ادھلو انہاں آتائی ناں کر کر سر وارو نہیں بندہ کوئی جند نہ مانی دا لگیئے پیاس کٹ ملدہ نہیں پانی دا دس دارے ہود ایک نبی اور کانی دا پتہ نہیں ساکی کو سیر قیمت کی لائیا چھتھی اسمانو احمد سرورنو آئیا پیدا نو چھٹ دیتا سکے آپ پیراوہ میں کئی بد نصیب آجی چھڑی پھر دینے کئی ماں کی ماں پہ آجی بیٹیاں دیشے کھا گئے کئی بد بخت بھی آج جی بھینا دے حق تھا گئے کہ آبت نو کی بنے گا پیرا نو چھٹ دیتا سکے آپ پراوہ میں یاد نکیتا دوست ہے یار آشناوہ میں سکھٹ دیتا روندہ بچہ جم دینے مانے پتہ نو یاد نائی کی در گئی مائیاں سب لوگ اکٹھے ہوئے برپا خلقت اگلے گوائیاں چٹھی اسمانوں احمد سرورنوں آئیاں آوات آئے گی اللہ فرمانگے انہا آتینا بزرگ فوت ہوگئے نے اللہ سب نو معاف فرمے کہہ رہے جی ہاں جی اللہ پاتھ جنت الفدوس عطا فرمے سپی کر رو خیر ہے چلو خیر خیر ہے کو نہیں نظر لگی کسے دی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقیم یا اللہ سڑے سغیرہ کبیرہ کنا معاف فرما اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ پریشانہ دیا پریشانہ دور فرما اللہ مقروضہ دے قرض دور فرما اے میرے اللہ جنہیں بیمار نے لاچار نے دکھیار نے بے چین اللہ سب دیاں بے چینیاں پریشانیاں بیماریاں ختم فرما اللہ سڑیاں دھوانی بیماریاں بھی دور کر دے تے سڑیاں جسمانی بیماریاں بھی دور فرما اے میرے اللہ مجبے اندر جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہیں بے اولاد نے اللہ درے کے مشکل کوئی نہیں یا اللہ ترے خدا نے مکد کوئی نہیں یا اللہ ترے خدا نے اندر کمی کوئی نہیں یا اللہ تنو کچھڑو والا کوئی نہیں یا اللہ تنو کوئی کہنو والا کوئی نہیں یا اللہ تو آ پیئے سب کچھ تو ہی ہے تو تو یا اللہ تو ہی ہے سب کچھ یا اللہ تو بے نیاز ہے یا اللہ تو قادر ہے یا اللہ تو سمادھ ہے یا اللہ تو ولا کل شن قدیر ہے یا اللہ تو خنی ہے یا اللہ جنہیں بے اولاد رہنے کولاد عطا فرما یا اللہ اے ویخلے تیرے بندے تر اگے ہاتھ پھیلائے ہوئے نے یا اللہ چولیاں پھیلائے ہوئے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے یا اللہ تیرے سامنے چولیاں پھیلائے ہوئے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے یا اللہ تو قبول فرما سوڑے یا ربہ ساری زندگی گزر گئی آج تک تیرے غیر کلو نہیں مگیا یا اللہ سی مارتے جاوانگے بٹھے تے جاوانگے کٹے تے جاوانگے پر ربا تیرا در نہیں چھڑکے جاؤں گے یا اللہ بے اولادین انہوں نے ایک اولاد عطا فرما میرے آربا جنا پہنا کل ویرے نہیں انہوں نے ایک ویرے عطا فرما اللہ جنا نو دے کے لیلے نیک انہوں پیاریاں پہنا نو سبر عطا فرما اے میرے اللہ جو فوت ہو گئے نے انہوں نے ترجی بلد فرما یا اللہ انہوں نے ترجی بلد فرما اللہ انہوں نے کبران جنت باق بڑا یا اللہ ساڑھے والد ہے نو ما فرما یا اللہ میں غریب دے والد ہے نوی ما فرما یا اللہ میرے با باپ نوی ما فرما یا اللہ جنا بڑیاں رحمتہ کر کے بڑیاں محبتہ کر کے بڑیاں شفقتہ دے نال تے بڑیاں دعاں دے نال یا اللہ ساڑھے اس مقام تے پھچایا یا اللہ جو نہ دیاں دعاں کم آریاں نے یا اللہ وہ تے ترے کل پہنچ گئے نے اللہ انہوں نے دیاں کبران جنت باق بنا یا اللہ جنا دے بھی ماں باق فوت ہوگے نے تو ما فرما یا اللہ جنا دے بھی ماں باق فوت ہوگے نے تو ما فرما یا اللہ انہ دے در کے بلند فرما اللہ جنت اور فردہ ہو ساتا فرما یا اللہ جنت اور ماں باپ زندہ نے تو سلام دیا تا فرما انہوں اپنے ماں باپ دا فرما بردار بڑا انہوں اپنے والے دین دا خدمت گزار بڑا یا اللہ سڑے اساتھ انہوں بھی ماں فرما یا اللہ علماء انہوں بھی ماں فرما یا اللہ سڑے وڑے انہوں بھی ماں فرما یا اللہ ملک پاکستان دی فاضت فرما یا اللہ مہنگائی را خاتم کر دے یا اللہ ساڑے تیرے ام فرما یا اللہ ساڑے کھران در امن و عمال قیم فرما اے میرے اللہ ساڑے کھران دے سکون بحال کر دے یا اللہ ساڑے کھران دے سکون بحال کر دے یا اللہ ساڑے کھران دے سکون اتا فرما میرے یا ربا میریاں جڑیاں بیریاں جڑیاں بیٹیاں اپنے گھران دردو کھین بے چین یا اللہ بے سکون اوڑا نو گھران دے سکتے سکوتے چین نصیب فرما اللہ اوڑا نو گھران دے چین نصیب فرما یا اللہ جڑے باپے بیچارے بیٹے آدے اولاد دے رشتے ہاں دی وجہ تو پریشانے اللہ اوڑا نو گھران دے مدد فرما یا اللہ سوڑے رشتے اتا فرما یا اللہ تو سوڑے سبب بڑا اللہ تو مسبب الاسباب ربا سوڑے سبب پیدا فرما یا اللہ جڑے بیٹیاں بیٹے آدے اولاد دے رشتے ہاں دی وجہ تو پریشانے اللہ سوڑے رشتے اتا فرما یا اللہ زڑیاں اولادہ نو لیک بنا یا اللہ زڑیاں قدیر تھڈڈک بنا یا اللہ زڑیاں بچی ادھیاں افاز نہ فرما یا اللہ زڑیاں اولادہ بیٹیاں بیٹیاں دے مستقبل سوڑے بڑا یا اللہ مستقبل سوڑے بڑا یا اللہ موت دیں تے قرآن پڑھ دیں دیں یا اللہ جان نکلے زبان تے تیرا تیرا قرآن ہوئے تیرے نبی دی عدیس ہوئے اللہ خاتمہ بالقرآن فرما خاتمہ بالایمان فرما خاتمہ بالخیر فرما ارپا جو مگیا اتا فرما یا جو نہیں مگ سکے سوڑے اب بے نماغے اتا فرما یا اللہ مولانا نیف صاحب نو شفائے کاملہ اتا فرما یا اللہ تیرے دید ندائیے یا اللہ انہیں کچھ نہیں بنایا یا اللہ انہیں کچھ نہیں کبھایا یا اللہ بڑے دکھ اٹھائے یا اللہ بڑے دکھ اٹھائے مولانا نیف نے یا اللہ پتہ دے دکھ اٹھائے یا اللہ بڑے دکھ اٹھائے یا اللہ یا اللہ پڑے دکھ اٹھائے مولانا نیف صاحب نو شفائے یا اللہ ساری بیماریاں ختم کردے یا اللہ نے بیٹیاں مجھے در فرطا بس اتافرماں یا اللہ جنادے بچ فاوتوں گہروں لرن سبر اتافرماں یا اللہ ذڑی اولاد رو ذڑی اکھا بی تھندے پڑا یا اللہ ذڑی اولاد رو ذڑی اکھا بی تھندے پڑا یا اللہ سی پیدیاں مگتیاں سوالیاں یا اللہ کسے اور نہیں تیرے مگتیاں تیرے درد سوالیاں یا اللہ گنہ گارت اٹھا کے بیٹھے یا اللہ جن خالی نہ بڑی یا اللہ جنوبت مخت نہ بنا یا اللہ جن آج بھی اسی میں لوٹ گئے دنیا در ساڑے و ساڑے تو وڑا مخت کوئی بھی یا اللہ جنوبت نصیب نہ بنا یا اللہ جنوبت کسپت نہ بنا یا اللہ جنوبت مخت نہ بنا خوش نصیب بنا یا اللہ ساڑی زدگی بھی بہتر بنا ساڑی آخرت بھی بہتر بنا ساڑی دنیا بھی بہتر بنا ساڑی آخرت بھی بہتر بنا اللہ ساڑے غم تے دکھ دور فرما یا اللہ تے بڑے بڑے دکھی بیٹھے نے یا اللہ اپنے غم لے گے یا اللہ تیرے سامنے بیٹھے نے ہاتھ اٹھان ہوئے نے یا اللہ کامی چوہانسو گرا رہے نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے نے دامن پھیلا رہے نے یا اللہ نہ دے دکھ دور فرما یا اللہ نہ دیئے پریشانی دور فرما سن ساڑی فریاد سن ساڑے اللہ سنتی ہوئی قسمت جگہ ساڑے اللہ یتیمہ دی فریاد دکھیان دے دکھڑے سنے کون تیرے سیوہ ساڑے اللہ یا اللہ اس مسجد روحور عباد فرما اللہ دے عباد کرنوالے دے قرآن عباد فرما اللہ شیخ سے عبادی عمر علمیہ فرما یا اللہ یہ تو دے انتظامیہ دے کرو بار اندر برکتہ فرما اللہ جنہوں نے آئی دہ جلسہ کروائے اللہ منہ سارے اندھے نامتے یاد نہیں تو دے جڑھنے سب دے کرو بار اندر برکتہ فرما اللہ صافتے مالو جان اندر برکتہ فرما ربنا تقبل منہ انکانت سبیل علی صلی اللہ علیہ ونبی خیر خلقی محمد وعالی و صحابی اجمائن